السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو برادرین اسلام کو عید الفطر کی پرخلوص مبارک بات میں پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ پورے عالم میں اس کرونا ویرس وابا سے پورے عالم میں خاص کر ہندوستان کرناٹا کا اور زلے گلبرگے میں کرونا ویرس وابا کا خاتمہ ہو اور پچھلے سال بھی کئی ایک اہم ملی دینی اور سیاسی شخصتیں ہم سے جدا ہو گئیں اور جو بچے کچے رہ گئے تھے وہ اس سال بھی ہم سے جدا ہو گئی ہیں تو میں ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں اور ساتھی ساتھ میں اللہ تعالی سے اس مخدس دن پر ازرائیلی جو فلسطینیوں کے خلاف ظلم و بربریت وحسیانہ ظالمانہ اور دہشت گردانہ جو حرکت کر رہے ہیں اس کا جل سے جل اس حرکت کا انہیں موتور جواب ملے میں ان کی اس حرکت کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہونے کی ہم تمام لوگ کوشش کریں میں اللہ تعالی سے یہ بھی دعا گو ہوں کہ فلسطینی جو بچے خواتین اور مرد حضار جو شہید ہوئے ہیں ان کی جو شہادت جو اللہ تعالی اس کو خبول فرمائے اور ساتھی ساتھ ان کے جان و مال اور کی حزت کی آبروی کی حفاظت فرمائے اور جنگ یعنی غزوہ بدر میں جو آسمانی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جو حاصل ہوئی تھی فلسطین میں بھی وہ اسی ہی آسمانی جو طاقت ہے جو غیبی مدد ہے فلسطینیوں کو حاصل ہو اور آخر میں میں یہ بھی بات آپ لوگوں سے کہوں گا کہ کل جو عید کے دن یعنی آج جو عید منائی جا رہی ہے سانیٹیز کا استعمال کریں اور ماس لگائیں اور چار چار پانچ پانچ لوگ مل کر گروپ کی شکل میں نہ گھومیں کیونکہ سیکشن ون فارٹی فور لاغو ہے اور اپنے رشتداروں سے ملنے سے احتیاط کریں اور سماجی دوری کا بھی خاص کر خیال رکھیں گلے نہ ملیں مسافہ نہ کریں کیونکہ یہ کرونا ویرس سٹیج ٹو کی جو وبا ہے بہت ہی زیادہ لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے متاثر کر رہی ہے اور اس کے ویرس کافی سٹرانگ ہے تو آپ تمام لوگ کرونا ویرس کی احتیاطی تدابیر کو اپنا اپناتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہیں اور آئیمہ مساجد سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ عید الفطر کا جو موقع ہے جمعہ کا دن ہے عید الفطر کے موقع پر آپ فلسطینی بھائیوں کے لیے آپ امت مسلمہ کے لیے خاص کر ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں